اس سیریز کا اپیسوڈ ون سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم تین روبوٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ زمین پر آئے تھی یہاں کی رہنے والوں کا سروے کرنے کے لیے یہاں آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا تو نام و نشان تک باقی نہیں سارے انسان پوری ارچ سے ختم ہو چکے ہیں اور اسی چیز کا یہ روبوٹس یہاں پر سروے کرنے کے لیے آئے تھی کہ آخر انسانوں نے ایسے کیا غلطیاں کر دی ہیں جو ان کے ساتھ ایسا ہوا یعنی کہ پوری انسانیاں تھی ختم ہو گئی یعنی کہ روبوٹس نہیں کریں گے اس کے بعد یہ روبوٹس جاتے ہیں ایک کیمپ میں اور یہ ایک ایسا کیمپ ہوتا ہے جہاں پر انسانوں نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا تھا اور تب یہاں پر انہیں اس چیز کی وجہ بھی پتا چلتی ہے کہ آخر انسانوں نے ایسا کیوں کیا ایک دوسرے کو ہی کیوں مار دیا اصل میں اس ٹائم گورنمنٹ نے ایک رول بنایا تھا جس میں کہ انسان بلی سے بڑے جانور یعنی کی ہرن کا شکار کریں گے اسے کھانے کے لیے اور اسی طریقے سے وہ سروائف کریں گے کیونکہ کھانے کے لیے ان کی پاس کچھ بھی نہیں تھا اور پھر جیسے جیسے وہ کھانے والے سارے جانور ختم ہو گئے تو انسانوں نے ایک دوسرے پر یہ حملہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا تھا اور اس طرح سے بہت سارے لوگ آپس میں یہ لڑائیاں کر کے مارے گئے صرف روک کی وجہ سے اس کے بعد وہ تینوں روبوٹس ایک کیمپ میں آتے ہیں اور انہیں یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وہ انسان رہتے ہیں جو کی تباہی کے بعد سروائف کر گئے تھے یعنی کی زندہ بچ گئے تھے وہ انسان یہاں پر مچھلیاں کھا کر گزارہ کر رہے تھے لیکن یہاں پر سمندر کے نظام میں ایک گڑ بڑی ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ سمندر کا فورچین مائیکرو پلاسٹک سے بھر جاتا ہے اس جگہ پر وہ سر انسان ایسے بھی تھے جو کہ ٹیک تھے اور وہ کافی امیر بھی تھے یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ٹیک پر ڈیپینڈ کرتے تھے اور وہ کافی امیر بھی تھے کیونکہ ان کا مانا تھا کہ ٹیکنالوجی ان کو بچا سکتی اس لئے انہوں نے انسانوں پر اتنا بھروسہ نہیں کیا جتنا کہ انہوں نے روبورٹس پر گیا یعنی کہ انہوں نے اپنے ساتھ روبورٹس رکھنا شروع کر دیئے اور یہاں سے ہی انسانوں اور روبورٹس کی دشمنے کا آغاز ہوا یہاں صحیح روبورٹس بغاوت پر اتر آئے تھے انسانوں کے خلاف اس کے بعد وہ دنوں روبورٹس جاتے ہیں ایک مائن میں اور یہ ایک ایسی مائن ہوتی ہے جہاں پر انسانوں کے لیڈر تباہی کی دوران رہ سکتے ہیں خود کو بچانے کے لیے اور جب تباہی رک جائے تو واپس سے زمین پر آ سکتے ہیں جہاں پر وہ دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن روبورٹس دیکھتے ہیں کہ یہاں اس مائن میں بھی کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا یہاں پر بھی سارے لوگ مارے جا چکے تھے یہاں پر ان روبورٹس کو ایک ریپورٹ بھی ملتی ہے جس کی مطابق انسانوں نے جو خیت لگائے تھے وہ ایک فنگس کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے اسی لئے انسانوں نے ایک کافی مشکل راستہ اپنایا یعنی کہ انسان سروائف کرنے کے لیے ایک دوسری کو ہی مار کر کھانے لگ گئی یہاں پر چاروں طرف ڈیٹ بارڈیز کو دیکھ کر ان روبورٹس کو یہی لگتا ہے کہ سب انسانوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اب کوئی بھی انسان نہیں بچا اس کے بعد یہ تینوں روبورٹس ایک ایجنسی میں آتے ہیں یہ ایجنسی اصل میں سپیس میں ہوتی ہے یہاں آ کر ان روبورٹس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ امیر تھے انہوں نے پلینٹ مارس پر جا کر وہیں پڑھے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا یعنی کہ وہ سارے امیر لوگ سیلفش تھے انہیں بس اپنی فکر دی کسی اور کی نہیں حالانکہ باقی انسانوں کی بھی ان کو مدد کرنے چاہیے تھی اب حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اپنے اس پلینٹ یعنی کہ اردھ کو دوبارہ سے پہلے جیسا صحیح بنا سکتے تھے لیکن ان سبی نے انسانوں کی بھلائی کو نہیں بلکہ لالچ کو چوس کیا ان کے پاس سارے ٹولز سارے طریقے تھے جس کے ذریعے وہ دوبارہ سے زمین کو ٹھیک بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ساتھ ہی ساتھ انہیں یہاں پر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ انسانوں نے جو راکٹس بنائے تھے وہ سارے کے سارے نہیں چل پائے تھے بلکہ ان میں سے صرف ایک راکٹس چل پایا تھا اور تب روبرز کو یہ بات جان پر کافی خوشی ہوتی ہے کم از کم ایک انسان کی تو جان بچ پائی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ انسان جو کی بچ گیا تھا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک بلی تھی اب یہ اپیسوڈ یہاں پر خطہ موجود جاتا ہے دوسری اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم ایک شپ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک ریب مونسٹر آ جاتا ہے اور وہ شپ پر موجود سبھی لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے یہ مونسٹر دو تین لوگوں کو مار کر وہی شپ میں چھپ جاتا ہے یہی پر ہم اس اپیسوڈ کا مین کریکٹر دیکھتے ہیں جس کا نام ٹارن ہوتا ہے یہاں پر ٹارن اپنے شپ کا لیڈر چوز کرنے کیلئے ووٹنگ کرواتا ہے جہاں ووٹنگ میں ایک ہیلدی آدمی جیت جاتا ہے اب ان کا یہ نیا لیڈر ٹارن کو اس کریب مونسٹر کے پاس بھیجتا ہے جہاں ٹارن جیسے ہی اس مونسٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کریب مونسٹر اچانک سے اس پر حملہ کر دیتا ہے یہاں وہ مونسٹر ٹارن کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک آئیلینڈ پر جانا ہے اور وہ آئیلینڈ آبادی والا آئیلینڈ ہے اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاو مجھے اور میرا کھانا ہے انسانوں کا ماس اب یہاں پر ٹارن اس کریب مونسٹر کے ساتھ ایک دیل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہ مارو جس کے بدلے میں میں تمہیں اس آئیلینڈ پر یعنی کہ آبادی والی آئیلینڈ پر پہنچا دوں گا وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہ مارو جس کے بدلے میں میں تمہیں اسی آئیلینڈ یعنی کہ آبادی والی آئیلینڈ پر پہنچا دوں گا اور تو اور مجھے کیپٹن کے لوکر کے یہ بھی جائے تو وہ مجھے تم دے دو اب کیونکہ اس کریب مونسٹر نے لیڈر کو نگل لیا تھا اسی لئے وہ اپنے موں سے اس لوکر کی چابی اگل دیتا ہے جہاں ٹارن اس چابی کو لے کر اوپر اپنے باقی ساتھیوں کے پاس آ جاتا ہے یہاں پر سارے لوگ ٹارن سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر تم نے نیچے اتنی دیر کیوں لگا آخر نیچے ایسا کیا ہوا تب ٹارن ان کی باتوں کو اگنور کر کے سیدہ جاتا ہے کیپٹن کے روح میں اور اس لوکر کو کھول کے وہاں سے گھر نکال لیتا ہے پھر وہ ان سبی کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کریب مونسٹر سے بات کی اس مونسٹر نے مجھے بتایا کہ وہ آبادی والی آئیلینڈ پر جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ وہاں جا کر انسانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے تباہی ہوگی اور تو اور اس سے ابھی بھوک بھی لگی ہے اور صرف ہمارے علاوہ اس کا یہاں پر اور کوئی کھانا نہیں ہے اسی لئے ہم لوگوں کو ساتھ مل کر ایک ہو کے فیصلے لینے ہیں نہ کہ صرف ایک ہی انسان فیصلہ لے یعنی کہ ہمارا لیڈر تب یہاں پر وہ سارے لوگ ٹارن کی بات سمجھ جاتے ہیں اور وہ اس نئے لیڈر کو پکڑ کے اس کریب مونسٹر کے پاس پھینک دیتے ہیں جس سے وہ کریب مونسٹر اس نئے لیڈر کو کہا لیتا ہے یہاں پر ٹارن ایک پلان بناتا ہے کہ ہم اس مونسٹر کو آبادی والی آئیلنڈ پر نہیں بلکہ ایک ایسے آئیلنڈ پر لے جائیں گی جو کی پوری طرح سے سنسان ہوگا یہ سن کر وہ سارے لوگ خاموش رہتے ہیں اور کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تب یہ دیکھ کر ٹارن ایک بار پھر سے ووٹنگ کرتا ہے اور وہ ان سبی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں الگ الگ ایک پیپر دیتا ہوں جس پر اگر تم نے سرکل بنایا تو ہم اس کریب مونسٹر کو سنسان آئیلنڈ پر ہی لے جائیں گے لیکن اگر تم نے پیپر پر ایکس بنایا تو ہم اس مونسٹر کو آبادی والی آئیلنڈ پر ہی لے جائیں گے ظاہری سی بات ہے کہ آبادی والی آئیلنڈ پر لے جانے کا مطلب ہزاروں لوگوں کی موت ہے یہاں پر سارے لوگ ووٹنگ کرتے ہیں اور اپنے اپنے پیپر ڈال دیتے ہیں اور ووٹنگ کا ریزلٹ آنے پر ٹورین ان سبی سے کہتا ہے کہ میں اس ووٹنگ کے ذریعے ہم لوگوں کے بیچ دو بوزدل اور ڈرفوک انسانوں کو پیچانے میں کامیاب رہا کیونکہ میں نے دو کاغذوں پر سیکرٹ نشان بنایا تھا جس سے مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ دو بوزدل انسان ڈرفوک انسان کون ہیں یہ کہتے ہی وہ ان دونوں انسانوں کو گولی مار دیتا ہے ایسا کرنے کی بعد وہ ان دونوں کو بھی اس قریب مانسٹر کو کھلا دیتا ہے اس کے بعد جب ٹورین وہاں پر بیٹا ہوتا ہے تو شپ کے سارے لوگ مل کر اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی وہ قریب مانسٹر ٹورین کو اندر بلاتا ہے بات کرنے کے لیے پھر جب ٹورین اسے ملنے کے لیے اندر جاتا ہے تو قریب مانسٹر اسے کہتا ہے کہ مجھے اور میری بچوں کو بھوک لگی ہے جب ٹورین سائٹ پر دیکھتا ہے تو وہ کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس قریب مانسٹر کے بہت سارے بچے بھی ہیں تب یہاں پر ٹورین قریب مانسٹر سے کہتا ہے کہ تم تھوڑا صبر کرو پریشان نہ ہو ہم اس عبادی والے آئیلینڈ پر بس پہنچنے والے ہیں واپس آ کر ٹورین اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ مجھے بڑی نیند آ رہی ہے میں سونے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ برا ٹائم بہت جلد ختم ہو جائے گا تم سب پریشان مت ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹورین سو رہا ہوتا ہے تو اس کی سارے ساتھی اس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر ٹورین نے ایک ٹرک کی تھی وہ خود وہاں پر نہیں سو رہا تھا بلکہ اس نے وہاں اپنی جگہ پیلوز رکھے ہوئے تھے یہاں ٹورین پیچھے سے آ کر ان سبی پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سبی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ابھی بھی زندہ ہے یعنی کہ یہ وہ انسان ہوتا ہے جس نے ٹورین پر حملہ نہیں کیا تھا یہاں پر ٹورین اس سے کہتا ہے کہ تم نے سمجھداری کی ہے تم نے بڑا اچھا کیا ہے جو ان کے ساتھ نہیں ملے تو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوتا اس کے بعد وہ دنوں مل کر ان سبی مرے ہوئے لوگوں کو اس قریب مانسٹر کو کھلا دیتے ہیں یہاں ٹورین اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں نے ووٹنگ پیپر پر کوئی بھی سیکرٹ نشان نہیں لگایا تھا کیونکہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی مجھے ویسی باتا چل گیا کہ کون ڈر فوک ہے اور سبی لوگوں نے ایکس لکھا تھا یعنی کہ ہم اس مانسٹر کو آبادی والے آئیلنڈ پر لے جائیں جس سے وہ مانسٹر وہاں کے سارے لوگوں کو کھاتا لیکن ان لوگوں کو نہ کھاتا یعنی کہ انہوں نے یہاں پر خود گرزی کا مظاہرہ کیا تھا وہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہے تھے کسی اور کے بارے میں نہیں یعنی انہیں اس آبادی والے آئیلنڈ کے لوگوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی اور اسی وجہ سے میں نے ان سبی لوگوں کو ہی مار دیا اس کے بعد ٹورین سیدھا اس مانسٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس تھوڑا اور صبر کرو ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں اس آبادی والے آئیلنڈ پر پھر ٹورین وہاں پر پڑے ہوئے ٹیل کی جو ڈبی ہوتے ہیں ان کو وہ کار دیتا ہے ایسا کرنے کے بعد وہ ان پر آگ لگا دیتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر آگ لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کریہ مانسٹر ٹورین پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن ٹورین بڑی چلاکی سے چھوٹی بوٹ لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے جاتے ہی شپ میں ایک کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے شپ کے ساتھ ساتھ وہ کریہ مانسٹر بھی اس میں جل کر مارا جاتا ہے تیسری اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ دونوں دوست ہوتی ہیں ان میں سے ایک کا نام مارتھا تھا اور وہ دونوں ایسٹرانارٹ تھیں اور وہ دونوں بس اپنے سپیس شپ کی طرف جا ہی رہی تھیں لیکن تبھی اس جگہ پر گرمی بہت زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ میں مارتھا کی دوست ماری جاتی ہے پھر مارتھا جب دوبارہ سے اپنے سپیس شپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا کنیکشن سپیس شپ سے بن نہیں پاتا بلکہ لوسٹ ہو جاتا ہے اور مسئیبت کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اب وہ دوبارہ بارہ گھنٹوں کے بعد ہی کانٹیکٹ کر سکتی ہے اور اس سے بھی بڑی مسئیبت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے سپیس شپ اس سے کافی دور ہوتی ہے تقریباً 141 کلومیٹر دور مسئیبتیں اس کے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھے کیونکہ اس کا اکسیجن اب ختم ہو رہا تھا اسی وجہ سے وہ اپنے دوست کی سوٹ سے اپنا اکسیجن پائپ لگا دیتی ہے جس سے کہ اب اسے اکسیجن ملنے لگتی ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے اور وہ اپنے دوست کو کیری کر کے وہاں سے لے جا رہی ہوتی ہے لیکن کافی دور چلنے کے بعد مارتہ کی حالت کافی خراب ہونے لگتی ہے اسی لیے وہ کت کو ایک نشکہ انجیکشن دیتی ہے پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اسے یہی لگتا ہے کہ شاید اس کی دوست مری نہیں ہے بلکہ ابھی وہ زندہ ہے کیونکہ اسی بار بار اس کی آوازیں آ رہی تھیں تو اسی وجہ سے جب وہ کنفرم کرنے کے لیے چیک کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی دوست تو مری ہوئی ہے اب وہ جیسے ہی دوبارہ سے آگے بڑھتی ہے تو اسے ایک بار پھر سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ آواز مارتہ سے کہتی ہے کہ تو مجھے اپنی دوست سمجھ رہی ہو میں تمہاری دوست تو نہیں ہوں اصل میں وہ جو آواز تھی وہ کسی طرح مارتہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے یعنی کہ اس کی حالت بگڑنے لگتی ہے اس کی طبیعہ چڑھڑی ہونے لگتی ہے وجہ یہ تھی کہ اسے اس آواز کی وجہ سے کافی غصہ آ رہا تھا تب بھی وہ آواز مارتہ کو کہتی ہے کہ مارتہ اصل میں میں ایک مشین ہوں اور اصل میں یہ جو پلانٹ ہے یہ پورا پلانٹی ایک مشین ہے اور جو یہاں کی ساری انرجی ہے وہ تمہارے دوست کے ڈٹ باڈی کی اندر جا رہی ہے کیونکہ یہ مشین کافی دیر سے اس کی دماغ کو سٹڈی کر رہی تھی مارتہ اتنا دھک جاتی ہے کہ وہ وہی زمین پر ہی گیر جاتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کی دوست دوبارہ سے کڑے ہی ہو گئی ہے اور اب وہ اتنی زیادہ پاورفل بن چکی ہے کہ وہ مارتہ کو اٹھا کر ہی آگے بڑھ رہی ہے پھر مارتہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک الگی جگہ پر پاتی ہے چیک کرنے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا اکسیجن لیول کافی حد تک ڈاؤن ہو گیا ہے اور جب اس کا اکسیجن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو تب وہ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ میری دوست برطاؤ مجھے سچ میں کیا تم مجھے سن پا رہی ہو اس کے بعد مارتہ اس مشین سے کہتی ہے کہ کیا میری دوست سچ میں یہاں پر موجود ہے تب وہ مشین اسے کہتی ہے کہ ہاں وہ سچ میں یہاں پر ہے یہاں وہ مشین مارتہ کو وہاں سے نیچے کودنے کے لیے کہتی ہے ساتھ ساتھ وہ سے کہتی ہے کہ تمہاری بوڈی پوری طرح سے ختم ہو جائے لیکن جو تمہاری سول ہوگی وہ میرے ساتھ مل جائے گی یہ سن کر مارتہ کود کو ایک آخری نشے کا انجیکشن لگاتی ہے اور یہ سوچتے ہوئے وہ وہاں سے نیچے جمپ کر دیتی ہے کہ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ بچ جائے گی یا پھر یہ اس کی زندگی کا آخری ٹائم ہے مارتہ کی کودے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی بوڈی ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی بوڈی کی ختم ہوتے ہی وہاں پر ایک کافی بڑا انرجی بلاسٹ ہوتا ہے وہ انرجی بلاسٹ پورے چاند پر ہی پھیل جاتا ہے اور یہاں بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مارتہ ہمیشہ کے لیے زندہ بچ گئی ہے اور اب وہ اپنی سپیشیپ سے بھی کانٹیکٹ کر پا رہی ہے اور مارتہ پوری طرح سے اس مشین کے ساتھ جڑ گئی ہے اپیسوڈ فور کی سٹارٹ میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں وہ دونوں اس ٹائم ایک قبرستان میں آئے ہوتے ہیں اور جب ہی وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو تب ہی ان سے ایک مورتی وہاں پر گر جاتی ہے لیکن تب ہی آسمان سے ایک ہریرنگی روشنی وہاں پر آکے گرتی ہے جس سے ہوتا ہی ہے کہ قبروں سے ساری باہر آ جاتی ہیں اور زومبیز بن جاتی ہیں اور وہ زومبیز اس قبل کو کاٹ لیتے ہیں یہ زومبیز تعداد میں کافی زیادہ تھے اور اب وہ تیزی سے شہر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پورے شہر میں پھیل جاتے ہیں لوگوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں کاٹ کر اپنے جیسا زومبی ہی بنا لیتے ہیں اور اب دیکھتے ہی دیکھتی پورے شہر میں تباہی مچ گئی تھی تقریبا پورا ہی شہر زومبیز سے بھر گیا تھا اور جب گورنمنٹ کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے سولجر سے کہہ کر ان سارے زومبیز کو ختم کرنے کا آرڈر دیتے ہیں جہاں تیزی سے سولجر سارے زومبیز کو مار رہے ہوتے ہیں اب کچھ زومبیز کیمیکل فیکٹری میں گھوز جاتے ہیں اور وہاں پر کیمیکل سے بڑا ہوا ایک ٹرک وہ پلٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کیمیکل بلاسٹ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سارے زومبیز سائز میں کافی بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی پاس یہ پاور آ گئی تھی کہ وہ موسی آگ بھی بھینک رہے تھے اب حالات کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دیکھ کر گورنمنٹ ایک کافی سیکٹ ایکشن لیتی ہے یعنی کہ پورے ارث پر نیوکلیر اٹیک کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے صرف زومبیز ہی نہیں بلکہ پورے ارث ہی تباہ ہو جاتی ہے اپیسوڈ 5 کی سٹارٹ میں ہم کچھ سولڈرز کو دیکھتے ہیں جبکہ اپنے ایک مشن پر آئے ہوتے ہیں لیکن تبھی جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے دوسری ٹیم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دوسری ٹیم کی طرف سے اسے کوئی بھی ریسپونس نہیں مل رہا تھا اور اسی لیے جب وہ چیک کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ دوسری ٹیم کے سارے لوگ مارے جا چکے تھے سارے سولڈرز ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا تبھی ان کے سامنے ایک بھالو آتا ہے جو کہ اصل میں ایک روبوٹ تھا اور کوئی عام روبوٹ نہیں بلکہ کلر روبوٹ تھا وہ اور یہی وہ تھا جس نے ان کی دوسری ٹیم کو مارا تھا اور اب یہ کلر روبوٹ ان پر بھی حملہ کرنے لیگ جاتا ہے اور وہ اس ٹیم کے بھی کچھ سولڈرز کو مار ڈالتا ہے لیکن تبھی وہاں پر ایک سائنٹسٹ آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے اس ڈیوائس سے ایک آواز نکل رہی ہوتی ہے اب اس آواز کو سن کر وہ بھالو یعنی کہ روبوٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تبھی یہاں پر وہ سائنٹسٹ انہیں بتاتا ہے کہ اصل میں میں ایک فورس کا سائنٹسٹ تھا اور یہاں اس پہاڑ پر ایک سیکرٹ جگہ ہے اور وہاں پر ہی یہ بھالو رہتا ہے گورنمنٹ نے اس جگہ کو ایک حملے کی بات بنایا تھا اور وہ روبوٹ بلکل ایک میشین کی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ سچ میں وہ ایک کلر روبوٹ ہے اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ اسے کسی بوم سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور گولیوں کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کافی ایڈوانسٹ روبوٹ ہے پھر جب یہ سائنٹسٹ ان سبی کو اس سیکرٹ جگہ پر لے کر پہنچتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کلر روبوٹ نے یہاں پر تباہی مچائی ہوئی ہے یہاں کے سارے لوگوں کو بھی اس نے بڑی بھی دردی سے مارا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر ان سبی کو کافی دکھ بھی ہوتا ہے اور کافی غصہ بھی آتا ہے اس بھالو پر اس لئے وہ یہاں پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب تو وہ اس بھالو کو وہ نہیں چھوڑنے والے وہ اسے مار کر ہی رہیں گے اب اس مقصد کیلئے وہ سائنٹسٹ ان سبی کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پر بہت سارے ہتھیار تھے اور یہاں پر ایک اور روبوٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ایک اچھا روبوٹ تھا یعنی کہ وہ بالکل سیف تھا اور اس کا نام سیف روبوٹ تھا اب اس روبوٹ کو اسی مقصد کیلئے بنایا گیا تھا تاکہ وہ انسانوں کی مدد کر سکے اس کے بعد وہ سارے سولڈرز ہتھیار اٹھا کر اس کیلئے روبوٹ کو مارنے کے لیے اپنی اپنی پوزیشن پر پہنچتے ہیں اور جب وہ سائنٹسٹ اس کیلئے روبوٹ کو وہاں پر بلاتا ہے تو وہ فوراں سے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کافی غصے میں ہوتا ہے وہ اتنا اگریسیو ہوتا ہے کہ اس سائنٹسٹ کو مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر وہ سیف روبوٹ اس بھالو پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اب یہ بھالو یعنی کہ کیلئے روبوٹ اس سیف روبوٹ کو بھی مار ڈالتا ہے یہ کیلئے روبوٹ اتنا زدہ پاورفل تھا کہ سولڈرز کے اٹیک کا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اب خلاں کے سولڈرز گن سے آر پی جی سے اس پر حملہ کر رہے تھے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا لیکن تبھی اچانک سے وہ کیلئے روبوٹ بیند ہو جاتا ہے اور سیدھا آ کر ان سولڈرز کے سامنے گرتا ہے جہاں ان میں سے ایک سولڈرز کو یہی لگتا ہے کہ شاید اب یہ کیلئے روبوٹ ختم ہو چکا ہے لیکن تبھی اچانک سے وہ کیلئے روبوٹ اٹھتا ہے اور اس کی ٹانگ کو کاٹ لیتا ہے اور اب وہ ایک ایک کر کے باقی سولڈرز پر بھی حملہ کرنے لگتا ہے اب یہاں پر وہ لیڈر اس کیلئے روبوٹ پر ایک ارپیجی سے پاورفل اٹیک کرتا ہے جسے اب وہ بھالو دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن اب بھی وہ رکتا نہیں ہے بلکہ وہ ابھی بھی ایک سولڈرز کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب یہ دیکھ کر لیڈرز کو بہت گسا جاتا ہے اور اسی لیے وہ اس روبوٹ کے سر پر بار بار حملہ کر کے فائنلی اسے مار ڈالتا ہے اور اب یہاں پر اسے یہی لگتا ہے کہ یہ مشن یہاں پر ختم ہو گیا ہے لیکن تب ہی اس کیلئے روبوٹ سے ایک بوم باہر نکلتا ہے جس سے کہ وہ پوری جگہ بلاسٹ ہو جاتی ہے جس میں کے سارے بجے ہوئے لوگ بھی مارے جاتے ہیں ایپیسوڈ سکس کے سٹارٹ میں ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کے سپیس میں الگ الگ سپیشز کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ان سپیشز سے ان کی نالج کو سیکھ سکیں اب ان سے نالج لینے کی بات وہ سیدھا آتے ہیں ایک جگہ پر جس کا نام سوام ہوتا ہے سوام کا مطلب اصل میں جھونڈ ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے انسیکٹس اور گریجرز رہتے ہیں ایک جھونڈ کی شکل میں وہاں پہنچ کر وہ ڈاکٹر ایک نرس سے ملتے ہیں یہاں پر وہ نرس اس ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ میں نے تقریباً پندرہ سے بھی زیادہ ایلین سپیشز کو ڈھونڈا ہے اور وہ سارے سپیشز یہی پر ہی رہتی ہیں انہیں سوام میں تب وہ نرس اس ڈاکٹر کو اس سوام کے اور اندر لے کر جاتی ہے اندر پہنچ کر وہ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کوئین ہے اور اس کوئین کو جیسے بھی ورکرز چاہیے ہوتا ہے اپنے کام کے لیے وہ ویسے ہی بنا لیتی ہے جیسے کہ کچھ ورکرز اس کے لیے کھانا لاتے ہیں اور کچھ ورکرز اس کے گارڈز ہوتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں یہاں وہ نرس اس ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ اب مجھے آپ اپنا اصلے مقصد بتائیے یہاں پر آنے کا تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں بس یہاں پر ایک کوئین کا سیمپل لینے آیا ہوں تاکہ انسان اپنی ایک ایڈوانسٹ کوئین بنا سکے جس کی مدد سے انسان ہزاروں ورکرز کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کر سکے اب پہلے تو وہ نرس اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتی لیکن پھر بعد میں وہ اس ڈاکٹر کی بات مان لیتی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ ساری کریچرز کوئی جاندر تھوڑی ہیں بلکہ یہ تو مشینز ہیں اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کریچرز اس کوئین کے لیے یعنی کہ اس وام کے لیے کام کرے یا پھر ہمارے لیے انسانوں کے لیے اس کے بعد وہ ڈاکٹر اپنے پاؤں سے ایک کیمیکل نکالتا ہے یعنی ایک ایسا کیمیکل جس سے کسی بھی جانور کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پھر وہ اس کیمیکل کو کچھ ورکرز یعنی کہ کچھ کریچرز پر لگا کر انہیں اپنے کنٹرول میں کر کے کوئی ان کا ایک انڈہ حاصل کر لیتا ہے جو کہ اس کا سیمپل تھا اس کے بعد کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور کچھ ورکرز یعنی کہ کریچرز آ کر اس ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ اس نرس کو پکڑ لیا گیا ہے پھر جب یہ ڈاکٹر اس طرف جانے لگتا ہے تو بہت سارے واریئر سپیشیز ان ورکرز پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے مار ڈالتے ہیں لیکن وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ان سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ سارے واریئر سپیشیز آ کر ایک ساتھ ہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اسے مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں جہاں اسے بعد میں سوام کی رانی کے پاس لے جایا جاتا ہے اصل میں اس رانی نے اس نرس پر اپنے ٹینٹیکلز چوبا کر اسے کنٹرول کر لیا تھا اور وہ اسی نرس کے ذریعے اس ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی یہاں وہ اس ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ میں اس سوام کی رانی ہوں اور میں پہلے سے یہاں پر نہیں ہوں بلکہ مجھے بنایا گیا ہے اصل میں تم دونوں نے یعنی کہ اس نرس نے اور تم نے جو ایکسپیریمنٹس کیے تھے اسے ہوا یہ کہ جنٹیک پروٹوکول ایکٹیویٹ ہو گئے جس کے نتیجے میں میں بن گئی یعنی کہ اس سوام کی رانی اور میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں بہت ہی اکل مند ہوں اور بے شک میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوں کچھ شفتوں کی مہمان ہوں لیکن اس کی بابا جود بھی میرے اندر لاکھوں سالوں کی یادیں ہیں اصل میں لاکھوں سال پہلے ایلین سپیشز نے ایک رانی پر حملہ کیا تھا لیکن اس کائم والی وہ رانی کمزور تھی اسی لیے وہ ان سے لڑ نہیں سکتی تھی لیکن جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ ہم جو رانیاں ہوتی ہیں وہ سمجھدار ہوتی ہیں تو اس رانی نے بھی سمجھداری کی اور ایک پلان بنایا اس پلان کے مطابق اس رانی نے اس ساری ایلین سپیشز کو اپنا غلام بنا لیا اور اب میری یہ والی آفر انسانوں کے لیے ہے ساتھ ہی ساتھ میں انسانوں کو چیلنج بھی کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے بھی مجھ پر اٹیک کیا تو میں ان کو بھی اپنا غلام بنا لوں لیکن اس کی بابا جود بھی وہ ڈاکٹر اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے انسان تمہارے غلام کبھی بھی نہیں بنیں گے تو وہ رانی کہتی ہے کہ امید ہے چلو دیکھتے ہیں لیکن مجھے یہ ساری باتیں یاد رہیں گی پھر اپیسوڈ سیون سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ایک کسان کو دیکھتے ہیں جس کی کافی بڑی فیکٹری بھی تھی جہاں پر چوہے اس کی ساری کھانے کی چیزوں کو برباد کر رہے تھے خراب کر رہے تھے اب یہاں پر وہ کسان ان چوہوں کو مارنے کے لیے ان کو بھگانے کے لیے اپنی فیکٹری میں جاتا ہے پھر وہ ایک چوہے کو مار دیتا ہے اور جب وہ اس چوہے کو دیکھتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی نارمل چوہا نہیں ہے بلکہ یہ تو الگ ہے اور تب ہی وہاں پر بہت سارے چوہے آ کر اس کی سان پر حملہ کر دیتے ہیں تو اسی لئے وہ اپنے جان بچا کر وہاں سے بہار آ جاتا ہے اور وہ فوراں چوہے مارنے والی کمپنی کو کال کر دیتا ہے جہاں کمپنی کا آنر اس کی سان کو بتاتا ہے کہ انسانوں نے پورے انوارمنٹ کو خراب کر دیا ہے اسی لئے انسان ان حالات کی مطابق اسی وجہ سے جو جانور ہیں وہ ان حالات کی وجہ سے خود کو ڈھال رہے ہیں یہاں کمپنی والے اس کی سان کو لیزر دیتے ہیں ان چوہوں کو مارنے کے لئے جہاں چار لیزر اسے اپنے فیکٹری میں لگانی ہیں پھر جب اس لیزر کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو وہ لیزر اس کی سان کی بلے کو ہی مار دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیزر ایک ایک کر کے ان سارے چوہوں کو مار رہی ہے لیکن وہ جوہے کافی چلاک تھے وہ ان سبھی لیزر کو ایک ایک کر کے خراب کرتے جا رہے تھے اسی لئے اب دوبارہ سے وہ کی سان کمپنی والوں کو کال کرتا ہے تب کمپنی والے اس کی سان کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام چوہے اب نہیں رہے بلکہ یہ جوہے کافی تیز کافی چلاک ہو گئے ہیں اسی لئے کمپنی والے اس کی سان کو ایک کلر روبوٹ دیتے ہیں ان چوہوں کو مارنے کے لیے اور یہ کلر روبوٹ دیکھنے میں بلکل کسی بچوں کی طرح ہی دیکھ رہا تھا یہ کلر روبوٹ آتے ہی چوہوں کو مارنے لگتا ہے اور بہت سارے چوہوں کو وہ مارنے میں کامیاب بھی رہتا ہے پھر ایک دن جب وہ کسان اپنی فیکٹری میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کلر روبوٹ اور ان چوہوں کی بھی جنگ ہو رہی ہے جہاں پر پہلے تو کلر روبوٹ ان پر بھاری پڑ رہا تھا اور اس نے وہ سرے چوہوں کو مار دیا تھا لیکن اس کی بابا جود بھی وہ چلاک چوہیں نہیں رکھتے بلکہ وہ اس سے لڑائی کرتے جا رہے تھے پھر وہ سارے چوہیں اس کلر روبوٹ پر ایک ساتھ حملہ کر کے اس سے کافی نقصان پہنچاتے ہیں اور ڈیمیج کر دیتے ہیں پوری طرح سے لیکن اس کی بابا جود بھی وہ کلر روبوٹ نہیں رکھتا بلکہ وہ ان چوہوں کو مارنے کے لیے آگے پڑتا ہے لیکن تب ہی وہ کسان وہاں پر آ کر اس کیلر روبوٹ کو ہی گولی مار کے ختم کر دیتا ہے اور وہ ان چوہوں سے کہتا ہے کہ بس بھی کر دو بہت ہو گیا گھون خرابا اب چھوڑو اسے یہاں وہ کسان ان چوہوں سے دوستی کر لیتا ہے جس کے بدلے میں وہ جو ہی اس کسان کو پینے کے لیے ڈرنک دیتے ہیں اب یہ ڈرنک کڑوی تو ہوتی ہے لیکن پینے میں مزہ آ رہا تھا اسے پھر اپیسوڈ 8 سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم کچھ سولڈرز کو دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ ٹیررسٹ ایک پریزنر کو پکڑ کے ایک کیو میں لے جا رہے تھے یہاں پر ان سولڈرز کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ٹیرررسٹ سے اس پریزنر کو بچا لیں اب وہ سارے سولڈرز اپنے مشن کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور کیو میں جا کر پہنچتے ہیں اب کیو میں اندر جانے کی بعد انہیں عجیب سا لیکوڈ ملتا ہے اور جب وہ اندر بڑھتے ہیں تو انہیں اسے پریزنر کی ٹڈ باڈی وہاں پر دکھائی دیتی ہے جس کی حالت کافی خراب تھی اور آس پاس چیک کرنے پر انہیں ان ٹیرررسٹ کی ٹڈ باڈیز بھی مل جاتی ہیں اور ان کی ٹڈ باڈیز کا بھی یہی حال تھا یعنی کہ ان کی باڈیز پر ماس کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا بلکہ اتنی جلدی ان کی باڈیز سکلیٹن میں بدل گئی تھی لیکن تب ہی ان کے سامنے وہ سارے خطرنات کیڑے آ جاتے ہیں اور یہ وہی کیڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ان سبی کی باڈیز کا یہ حال کیا تھا اور اب یہ سارے کیڑے ایک ساتھ آ کر ان سولڈرز پر بھی حملہ کرنے لگتے ہیں ان میں سے وہ کچھ سولڈرز کو اپنا کھانا بھی بنا لیتے ہیں یعنی وہ ان کو بھی اسی طریقے سے اور ان میں سے وہ کچھ سولڈرز کو مار بھی دیتے ہیں سیم ویسے ہیں یعنی کہ وہ ان کی باڈیز پر بھی ماس نہیں چھوڑتے پھر بچے ہوئے سولڈرز جب ان کیڑوں سے بچنے کے لیے کیو میں اور اندر جاتے ہیں تو انہیں اندر جا کر ایک کافی بڑا مندر ملتا ہے جو کہ اصل میں ایلینز کا تھا اور اب یہاں تک وہ کیڑے ان کا پیچھا نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ کیڑے کیو کے صرف اسی ایلیا میں تھے لیکن تب ہی ان میں سے ایک فیمیل سولڈر دیکھتی ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے پھر جب وہ لوگ آگے پڑتے ہیں تو ایک دوسری قسم کے کیڑے ان پر ایک بار پھر سے حملہ کر دیتے ہیں اب اس طرح سے یہاں پر ایک اور سولڈر مارا جاتا ہے اور اب زندہ بچنے والا صرف ایک سارجنٹ تھا اور ایک فیمیل سولڈر تھی اور تب ہی ان دونوں کو کیو کے اندر سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اب جو سارجنٹ ہوتے ہیں وہ اس آواز کی طرف کھینچے ہی چلے جاتے ہیں کہ جب وہ فیمیل سولڈر بھی سارجنٹ کے ساتھ اندر جاتی ہیں تو اندر جانے پر انہیں کافی بڑا مونسٹر دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی خطرناک دکھ رہا تھا اور اسے چین سے باندھا گیا تھا لیکن تب ہی وہ مونسٹر جاگ جاتا ہے اور ان دونوں کو ہپنوٹائز کرنے لگتا ہے مونسٹر کو ازاد کر دیا تو یہ زمین پر رہنے والے سبھی انسانوں کو مار دے گا اور تباہی مچا دے گا لیکن یہاں اس مونسٹر نے اس سارجنٹ کو پوری طرح سے ہپنوٹائز کر لیا تھا اس لیے سارجنٹ اس مونسٹر کو ازاد کرنے کیلئے وہاں پر بلاسٹ کرتا جا رہا تھا تب یہ دیکھ کر وہ فیمیل سولڈر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سارجنٹ اس پر بھی حملہ کرنے لگتا ہے جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیمیل سولڈر کو اس سارجنٹ کو مارنا ہی پڑتا ہے اور وہ اسے مار ڈالتی ہے اور وہ مونسٹر دوبارہ سے اس فیمیل سولڈر کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اس کی بادم دیکھتی ہے کہ اس فیمیل سولڈر نے اپنی حالت کافی بری کر لی ہے اس نے اپنے آنکھیں نکال لی ہیں اور اپنے کانوں کو بھی پھوڑ لیا ہے یہ سب کچھ اس نے اپنے آنکھیں سونے سے بچنے کیلئے کیا تھا اب اس نے خود کے ساتھ تو ایسا کر لیا تھا لیکن اس مونسٹر کو ازاد نہیں کیا تھا اپیسوڈ نائن سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم کچھ سولڈرز کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل کے راستے سے گزر کر آگے بڑھ رہے تھے اور وہ اس ٹائم ایک وچ کو مارنے کیلئے جا رہے تھے جو کہ کافی کتن ناک تھی اب ان سولڈرز میں ایک سولڈر ایسا بھی تھا جو کہ نہ تو سن سکتا تھا اور نہ ہی وہ بول سکتا تھا لیکن جیسے وہ سولڈر ایک ندی کے پاس جاتا ہے تو اسے سونے کا ایک ٹکڑا وہاں پہ ملتا ہے اب یہاں ان سولڈرز پر کالا جادو کیا جا رہا تھا تاکہ یہ سبھی اس وچ کو مار دیں لیکن تبھی وہ وچ ندی سے باہر آتی ہے ڈانس کرتے ہوئے اور اس وچ کی پوری باڈی سونے سے ہیرو سے اور قیمتی چیزوں سے بھری ہوتی ہے لیکن تبھی وہ وچ زور زور سے چلانے لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ چلا کر تیزی سے ڈانس بھی کہہ رہی ہوتی ہے اب اس کے چلانے کی آواز سن کر سارے سولڈرز کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں اب ایک طرح سے وہ اس وچ کے کنٹرول میں آگئے تھے اس لئے وہ بھی سم اسی کی طرح ڈانس کرنے لگتے ہیں اور اب وہ تیزی سے اس وچ کی طرف بھی بڑھ رہے تھے اور یہاں وہ وچ چپ نہیں ہوتی وہ زوروں سے چلاتی رہتی ہے اپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں اور اپنے ساتھ سولڈرز کو مارنے کی بعد وہ آگے بڑھ رہے تھے اب مرنے والے سارے سولڈرز ایک ایک کر کے ندی میں ڈوبنے لگتے ہیں اور اب یہ وچ اس سولڈر پر بھی اپنی آواز کا استعمال کرتی ہے یعنی کہ وہ سولڈر جو کہ سن نہیں سکتا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا اس لئے اس کی آواز کا اس سولڈر پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اب یہ دیکھ کر وہ وچ کافی گھبرا بھی جاتی ہے اور پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا میری پاورز چلی تو نہیں گئی لیکن یہ سولڈر کافی ڈر فک ہوتا ہے وہ اس وچ کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ٹھوڑی دور جانے پر وہ ایک ٹری سے ٹکرا جاتا ہے اور وہی پر ہی گر کے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی اس سولڈر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ رات گزارنے کے لیے ایک جگہ پہ آکے بیٹھ جاتا ہے پھر جب اسے نیند آتی ہے تو وہ سو جاتا ہے اور وہ وچ یہاں پر اس سولڈر کے پاس آتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ وچ اس سولڈر کے لیے پاگل ہو گئی تھی یعنی کہ وہ اس سے پسند کرنے لگی تھی اور وہ اس سولڈر کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگتی ہے اور رات کو جب اسے نیند آتی ہے تو وہ اسی کے پاس ہی سو جاتی ہے پھر اگلی صبح جیسے ہی اس سولڈر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ تو ایک لڑکی سوئی ہوئی ہے جو کہ سونے سے کمدی خزانے سے بھری ہوئی ہے لیکن تب ہی وہ وچ سولڈر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن وہ سولڈر اس کا پیچھے کرتا ہے کیونکہ اس سولڈر نے اس کی وڈی پر اتنا سارا سونا جو دیکھ لیا تھا اسی وجہ سے وہ لالچ میں آ گیا تھا اسی لیے وہ اس وچ کا پیچھے کرتے کرتے ایک وارٹر فال کے کنارے تک آ جاتا ہے اور اسی لیے وہ اس وچ کا پیچھے کرتے کرتے ایک وارٹر فال کے کنارے پر آ جاتا ہے جہاں وہ وچ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ جاتی کیونکہ اب وہ اسے اور زیادہ پسند کرنے لگتی ہے تب اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ سولڈر اس وچ کو بھی ہوش کر دیتا ہے اور اس کی وڈی سے سارا سونا سارے ہیرے سارے قیمتی چیزیں نکال لیتا ہے اور اس وجہ سے اس وچ کا بہت سارا کھون بہہ چکا تھا اب اس کی وڈی سے سارا سونا نکالنے کے بعد وہ سولڈر اس کی وڈی کو پانی میں پھینک دیتا ہے مرنے کے لیے پھر وہ اتنا سارا سونا قیمتی چیزیں لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب اس وچ کی بوڈی ندی میں تھی اور اس کے کھون نکالنے کی وجہ سے اس پوری ندی میں کھون ہی کھون پھیل جاتا ہے پھر جب اس سولڈر کو پیاس لگتی ہے تو وہ اسی ندی کا یعنی کہ کھون والی ندی کا پانی پیتا ہے اور پانی پیتے ہی وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی اس سولڈر کو ہوش آتی ہے تو اسے سنائی بھی دے رہا تھا اور وہ بول بھی با رہا تھا لیکن یہاں پر اس کی حالت کراب ہو گئی تھی وہ بلکل پاگلوں جیسے حرکتیں کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں وہ وچ دکھائے جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنی بوڈی کو دیکھنے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بوڈی سے سارا سونا سارے ہیرے قیمتی چیزیں اتار لی گئی ہیں اسے کافی دکھ ہوتا ہے اپنی بوڈی کی ایسی حالت دیکھ کر پھر اس کے بعد جب اس وچ کی نظر اس سولڈر پر پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر زور زور سے چلانے لگتی ہے اور اب اس سولڈر کے ساتھ بھی بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ باقی سولڈر کے ساتھ ہوا تھا یعنی کہ وچ کی آواز سنتے ہی وہ بھی ڈانس کرنے لگتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اب اسے سنائی دینے لگا تھا اب ڈانس کرتی کرتی وہ سولڈر پانی کے کافی نیچے چلا جاتا ہے اور بعد میں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اس سولڈر کی موت ہو جاتی ہے شکریہ سے ضرور بتائیے گا Thank you for watching